شنی دیو کی چھایا جب آپ پہ پڑتی ہے تو ہمیشہ آپ کا نقصان ہوتا ہے یہ گلت مدھیا ہے سورے جو سورے دیو ہیں ان کے رت میں ساتھی گھوڑے کیوں ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے پوروجہوں کو بہت ساری چیزیں ناسا کے پتا چلنے کے پہلے سے پتا ہے آپ لوگوں نے کبھی دھیان دیا ہے کہ شنی دیو کی جہاں بھی آپ کبھی بھی پرتیمہ دیکھیں گے تو وہ کالے پتھروں سے بنی ہوتی ہے یا کالے رنگ کی ہوتی ہے ان فیکٹ شنی دیو کا پورا مندر بھی زیادہ تر جگہوں پہ کالے پتھروں سے یا کالے رنگ سے ہی رنگہ ہوتا ہے کارن کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک کارن ہے ایک وقت تھا جب سورے دیو کی پتنے ان سے دوری بنا رہی تھی ان سے دور جانا چاہ رہی تھی اور وہ اپنے ماتا پتا کے پاس لوٹ گئی جب وہ اپنے ماتا پتا کے پاس لوٹی اس کے پہلے انہوں نے اپنا ایک کلون تیار کیا ایک پرتی بمپ جس کا نام انہوں نے رکھا چھایا اور اس کو سمجھایا کہ سوری دیو کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہی کہ میں ان کے آس پاس نہیں ہوں سوری دیو کو یہ بات نہیں پتا تھی سوری دیو نے چھایا کو اپنی پتنی سمجھ کے چھایا کے ساتھ جو بچے کیے ان میں سے ایک بچے کا نام ہے شنی چھایا مطلب سایا چھایا مطلب شیڈو اسی لئے شنی دیو جو ہے کیونکہ وہ چھایا کے پتر ہیں اس لئے کالے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا یہ لائن کہ شنی کی چھایا شنی کی چھایا وہ چھایا جو ہے وہ شنی کی ماں کا نام ہے ہنمان جی کی پوجا کرنا ہنمان جی کی اگر آپ بھکت ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ شنی کا پرکوب آپ پر مائلڈ ہوتا ہے کم ہوتا ہے اسی لئے ہر گھر میں ہنمان جی کی پوجا سب سے زیادہ ہوتی ہے ہر گھر میں ہنمان چالیسہ ہوتا ہے کیونکہ شنی ہنمان بھکت کو اس لیول کا نقصان چاہ کے بھی نہیں پہنچا سکتے جو باقیوں پہ ہوتا ہے تو یہ ہیں شنی دیو جن کی ماں کا نام ہے چھایا یہ ایک کارن ہے جس کے کارن ان کا رنگ کالا مانا جاتا ہے اسی لئے ان کا مندر اور ان کی مورتیاں یا کالے رنگ کی ہوتی ہیں یا کالے پتھر سے بنای جاتی ہیں یہ ایک متھیا ہے شنی دیو کی چھایا جب آپ پہ پڑھتی ہے تو ہمیشہ آپ کا نقصان ہوتا ہے یہ غلط متھیا ہے نقصان اور تکلیفیں لے کے نہیں آتے ایسا مانا جاتا ہے کہ شنی دیو کا پورا جو کال ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ ساڑھے سات سال کا ہوتا ہے اٹا سٹرچ ساڑھے سات مطلب ڈھائی پلس ڈھائی پلس ڈھائی یہ کیا ہوتا ہے ساڑھے سات سال کا شنی دیو کا جو سمیں ہے آپ کے ساتھ وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ڈھائیہ کیا ہوتا ہے ڈھائیہ یہ آپ کے شریر میں تین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پہلا ڈھائی سال آپ کے اوپری شریر میں ہوتا ہے جس سمیں آپ مانسک طور سے جوچتے ہیں ڈپریشن ہونا کام میں نقصان ہونا اور اپسٹنس ہونا پریشان ہونا تکلیفیں جھیلنا غصہ آنا تو شنی دیو کے اندر آپ کی جو جو چیزیں اس سمیں آتی ہیں وہ ہے آپ کا برین آپ کا دماغ آپ کی جیوہ اس لئے غصے میں غلط باتیں نکل کے رشتے خراب ہوتے ہیں آنکھوں سے آپ کو جو آپ کا فیوچر دیکھتا ہوتا ہے وہ کالا دیکھتا ہوتا ہے آپ کو آپ کو ہوب کم ملتا ہے آپ کو ہر باتوں پہ زیادہ تر چیزیں سن کے ناراضگی ہوتی کیونکہ آپ کے کان میں ہر چیز غلط طریقے سے پڑتی ہے اور آپ کا مستشک جو ہے وہ آپ کو ایسی چیزوں سے گھیر دیتا ہے جس میں آپ کو ہوب کم دیکھتا ہے اور نراشہ زیادہ ہوتی ہے سیکنڈ ہائی جو آتا ہے وہ یہاں چسٹ کے نیچے سے اتر کے نیچے کے شریر میں جاتا ہے اس سمیں پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو بہت اچھا اچھا کھانے کو ملتا ہے کیونکہ شنی یہاں سے ہٹ چکے ہوتے ہیں وزن بڑھنا پیٹ نکلنا اور آپ کو معلوم ہے کہ پیٹ نکلنے سے بہت ساری بیماریاں جڑی ہوئی تو یہ سب چیزیں ہوتا ہے جب شنی دیو آپ کے بیچ کے شریر میں ہوتے ہیں آپ کو اچھا کھانا ملتا ہے لیکن آپ کا وزن بڑھتا ہے آپ کو پیٹ کی تکلیفیں ہوتی ہیں اور پیٹ کی تکلیفوں سے سارا شریر جڑا ہوا ہے اور تیسرا آتا ہے آخری ڈھائیا جو نیچے پیروں پہ جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جب شنی دیو پیروں پہ آتے ہیں تو آپ کو شروع کے پانچ سال دو ڈھائی ڈھائی سال میں جتنی تکلیفیں ملی ہیں ان سب کا نرہ کرن ہوتا ہے اور آپ کے پاس سکھ اور سمردھی آپ کے چڑھنوں میں آ جاتی ہے اس سمیں آپ کو ملتا ہے جیون میں بہت سارا ٹرائیول بہت ساری فلائٹس بہت سارا دیش اور دنیا گھومنے کا موقع اور دھیر سارا پیسہ تو یہ جو ڈھائیہ ہے آخری والا وہ ایسا مانا جاتا ہے کہ شروع کے جو دو ڈھائیہ ہیں ان سب کا کمپنسیشن ہوتا ہے زیادہ تر لوگ شروع کے ان دو ڈھائیہ میں ڈھائیہ جاتے ہیں مطلب زیادہ تر لوگ جو اس کو نہیں جھیل پاتے ہیں ان کی ڈیتھ شنی دیو کے اس پرکوب کے بیچ میں ہو جاتی ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر آپ سارے ساتھی کے بیچ میں آپ چلے گئے ہیں تو آپ کے پنر جنم کی شروعات پہلے اس سارے ساتھی کے بچے سال ختم کرنے سے ہوگی مطلب اگر آپ کے جیون میں اس جیون میں دو سارے ساتھی ایک سارے ساتھی لکھا ہے تو اس میں ایڈ ہو جائے گا وہ سارے ساتھی کا حصہ جو آپ پچھلے جنم میں کور نہیں کر پائیں شنی دیو کی نظر آپ پہ ہمیشہ ہوتی ہے کبھی خوشی سے کبھی گصے سے جب سارے ساتھی کا برا وقت چلتا ہے تب کے لیے بولا گیا ہے کہ شنی کی چھایا آپ پہ اچھی نہیں ہے پر اس کے الگ الگ کارٹ اس کے نیرہ کرن بھی ہمارے ویدوں اور پرانوں میں لکھیں جس میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے شنی دیو کو تیل چڑھانا آپ کو پتا ہے ہمارے پورواجو کو بہت ساری چیزیں ناسا کے پتا چلنے کے پہلے سے پتا ہے جیسے سورے جو سورے دیو ہیں ان کے رت میں ساتھی گھوڑے کیوں ہیں کیونکہ ہمارے پورواجو کو یہ پتا تھا کہ سات گھوڑے مطلب سات رنگ جو ہم کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں مگر سورج سے آنے والی ہر کرن میں سات رنگ ہوتے ہیں جس کو بعد میں ہم لوگوں نے نام دیا رینبو کا اسی لئے سورے دیو کا جو رت ہے اس میں سات گھوڑے ہیں نہ پانچ نہ چھ نہ آٹ سات اسی پرکار ہم کو پتا تھا کہ ایک ملکیوے ہے برمہان میں جس کو ہم آکاش گنگا کے نام سے جانتے تھے ملکیوے نام ملنے کے پہلے سے ہم ناسا کا انتظار نہیں کر رہے تھے ایک ٹیلیسکوپ بنا کے ہم کو یہ دکھانے کے لئے کہ ملکیوے کیا ہوتا ہے اسی طرح ہم کو پہلے سے پتا تھا کہ سورے منڈل جس کو بعد میں سولار سسٹم کے نام سے جانا گیا پورے وشوہ میں اس میں نو گرہ ہیں نائن پلانٹس ہاں مجھے پتا ہے اب آٹھ ہیں پلوٹو جا چکا ہے مگر اس سمیں نائن ہوتے تھے اور اسی لئے ہمارے پریواروں میں ہندو دھرم میں سناتن دھرمیں ہر اچھے اور برے کام کے انت میں نو گرہوں کی یا تو پوجہ کی جاتی ہے یا ان کی شانتی کی پراتنہ کی جاتی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پریوار میں جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو نو گرہوں کو دیکھ کے کنڈلی بنائی جاتی ہے اور جب کسی کی انتیشتری ہوتی ہے جب کسی کا دہانت ہوتا ہے دے مطلب شریر انت مطلب انت دے کا انت مطلب دے ہانت ہوتا ہے تو بھی نو گرہوں کی پوجہ کی جاتی ہے آتما کی شانتی کے لئے ہم نئے گھر میں گری پروش کرتے ہیں تو بھی ہم نو گرہوں کی پوجہ کرتے ہیں ان نو نائن پلانٹس کو شانت کرنے کے لئے اپنے وش میں اپنی طرف رکھنے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا چاوال کے نو ڈھیر پوجہ میں ان ڈھیروں کے اوپر ہر ڈھیر کے اوپر ایک سپاری وہ ڈیپکشن ہوتا ہے ان نائن پلانٹس کا ایک سمیں تھا جب گلیلی اور ان کے جیسے کئی لوگ وشو کو اور خاص کر کے ویسٹرن کنٹریز کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پرتوی گول ہے اور سورج بیچ میں اور پرتوی سورج کے اردگرد گھومتی ہے کچھ لوگوں کو مار دیا گیا کچھ لوگوں کو ہاؤز آریسٹ کر دیا گیا اور سب ہی کو ایک نام دیا گیا وہ تھا انٹی کرائسٹ جب وہاں وہ سب چل رہا تھا تو بھی یہاں اس دیش میں ہم جیوگرافی کو بھوگول ہی کہتے تھے بھو مطلب لینڈ گول مطلب گول مجھے یہ پتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ سب پتا تھا مگر مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ میرے پورواجوں کو آپ کے پورواجوں کو ہمارے پورواجوں کو یہ سب کیسے پتا تھا بینا اتنی اڈوانس ٹیکنالوجی کے جو آج ہے تو میری مدد کیجئے جاننے میں کہ ہم کیسے ناسا کے فارمیشن کے بھی پہلے سے اپنے حنومان چاریسہ میں ارث اور سن کا ڈسٹنس لکھ چکے تھے کھوجیے ڈھونڈیے پڑھئے اور پھر مجھے بتائیے کہ میرے اور آپ کے پورواجوں کو اتنے ٹیکنالوجی کے پہلے سے اس طریقے کے جتل سوالوں کا جواب کہاں سے ملا اور ایسی ہی اور انسنی انکہی اور اندیکھی کہانیوں کو سنتے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں راز رنے والد